اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو گجرات نڈیات میں کچھ لوگوں نے ہندو سنگٹن کے کچھ لوگوں نے مفتی سلمان اظہری کے خلاف ورود پردشن کیا اور ان کا پتلہ جلایا اور عبد شبد ناری لگائے پاکستان ملے یہ وہ فلانا دھکانا اور کیا کیا جو کہ وہی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا اور نفرت فیلائی اور ان کی کچھ مانگے ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں مفتی صاحب کے ساتھ نائنصافی جو ہو رہی ہے وہ تو ہو نہیں تھا کیونکہ وہ مسلم ہیں اور ہمارے وطن عزیز میں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ انہیں گرفتار کر لے جاتا ہے پھر انہیں جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و زیادت یہ ہوتی ہے جیسے حل دوانی میں بھی ہو رہی ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور مفتی صاحب کے اوپر تین سے چار ایف آئی آر درج ہیں جو یہ سب جھوٹی خبریں فیلا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو زمانت مل گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا زمانت ملی ہے مگر پولیس کی حراست سے وہ بھی گھر نہیں آئیں لوٹ کر زمانت دو کیس میں ہوئی ہے ان کو جونہ گھر میں اور ایک جگہ اور ابھی تیسے جگہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہاں پر ان کے اوپر کاروائی چل رہی ہے ابھی وہ پولیس کشٹڈی میں پولیس کی ریمانڈ میں اور شاید چونتی ایف آئی آر ممبئی پہ جب وہاں سے زمانت ہوگی تو چونتی پہ کاروائی ہوگی تو مفتی صاحب کی مشکلیں بھی کافی بڑی ہوئی ہیں اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں یہ جو نفرت فیلانے والے لوگ ہیں جو زہر اگلنے والے لوگ ہیں دیش میں وہ پوری طاقت لگا رہے ہیں آپ لوگوں سے دعا کی گزارش ہے بالخصوص مفتی صاحب اور حلدوانی کے مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے اور اللہ تعالی مفتی صاحب کی مشکلیں آسان فرمائے اور حلدوانی میں ہونے والے جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اللہ تعالی حلدوانی کے مسلمانوں کو صبر جمیلہ تفرمائے چلیے اللہ حافظ